دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سہت کے معاونے خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت یونیسیف اور عالم ادارہ سہت کی معاونت سے ملک بھر میں سہت کی ضروری خدمات کی فرامی یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں نمائع اضافہ ہوا ہے جو دولاک چوالیس ہزار آٹھ سو تیراسی ہو گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے زلہ راجوری میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دشت دردی کی تازہ کارروائی میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا افغانستان میں طالبان نے ایدالازہ کے موقع پر جمعے سے تین روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اور اب خبریں تفصیل سے صحت کے معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ حکومت یونیسف اور عالمی دارہ صحت کی معاملت سے ملک بھر میں صحت کی ضروری خدمات کی فرامی یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے عالمی دارہ صحت اور یونیسف کے نمائندوں کے آن لائن اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیو کے حوالے سے زیادہ خطرے سے دو چار ازلا میں پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے کی مہم پہلے ہی شروع کر دی گئی ہے پاکستان میں یونیسف کی نمائندہ میس آئیجا گائیما نے کہا کہ ہم اس وقت کرونا کے خلاف مشترکہ جنگ کے انتہائی اہم مرحلے میں ہیں پاکستان میں عالمی دارہ صحت کے نمائندے ڈاکٹر پالیتھا گونا رتنا ماہی پالا نے تمام پری کو کتاب ان سے کرونا وائرس کے تناظر میں حفظان سحت کی ضروری خدمات جاری رکھنے کے لیے حکومت کی کوششوں کی تعریف کی اختصادی امور کے وفاقی وزیر مختوم خسروبختیار نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وابا نے سماجی مشکلات سمیت عالمی معاشی نظام کو شدید مشکلات سے دو چار کیا ہے اور صحت کے بنیادی دھانچے پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے ایشین انفرسٹرکچر انویسپنٹ بینک کے سالانہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اوبرتی منیور ترقی وزیر ممالک کے لیے اس کے اثرات کہیں زیادہ ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ اس تناظر میں ایشین انفرسٹرکچر انویسپنٹ بینک کے طرف سے رکن ممالک کی معیشتوں کے لیے جس مدد کا اعلان کیا گیا تھا وہ انتہائی قابل تحسین ہے ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں نمائع اضافہ ہوا ہے جو دو لاک چہوالیس آزار آٹھ سو تیرہ سی ہو گئی ہے نیشنل کمان این آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے ستائیس مریض جانبہ حق اور ایک ہزار تریسٹ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اس دوران اکیس ہزار دو سو چھپن افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے زلہ باجور میں سردی چوکی پر دیشتگردوں کی فارنگ سے ایک فوجی جوان شہید ہو گیا فاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دیشتگرد حملے میں فاک فوج کے لانس نائک سمی اللہ شہید ہوئے پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی حکام کی طرف سے عید الازہ کی نماز کے مواقع پر پابندیاں آئیت کرنے کی شدید مزمت کی ہے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا کہ اسلامی سال کے انتہائی عام ایام میں نماز کی ادائیگی پر پابندیوں کا نفاظ بھارتی حکومت کی طرف سے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جمعہ کشمیر کے مسلمانوں کی جذبات کو مجرور کرنے کا آقاس ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکام کرونا وارث مطالقہ پابندیوں کو غیر قانونی طور پر زیر تسلط جمعہ کشمیر کے مسلمانوں کے مذہبی آزادی کو کچلنے کے باہنے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں دفتر خارجہ نے عالمی برادری اقوام متحدہ انسانی حقوق اور انسانی بنیادوں پر امداد کی فرامی کے اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کے طرف سے عالمی قوانین اور کنونشنز کی خلاف فرضیوں مذہبی حقوق اور انسانی آزادیوں کے مکمل انکار کا نوٹس لیں مقبوضہ کشمیر کے زلہ راجوری میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دیشنگردی کی تازہ کارروائی میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فوجیوں نے زلے کے علاقے نوشہرہ میں فوجی کا روائی کے دوران دو نوجوانوں کو شہید اور دو کو زخمی کر دیا بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے اور کاروباری سرگرمی آمان پڑھنے کے باعث اقتصادی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے سنگاپور میں کیاپٹل ایکانومسٹ میں ایشیا کے ماہرے معیشت ڈیرن ایو نے کہا کہ کرونا وائرس کے پہلاو پر قابو پانے اور کمپنیوں اور خاندانوں کے امدادی پیکج میں بھارت کی ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ ملکی معیشت کو اس سال سب سے بڑا ریکارڈ دھچکہ لگے گا افغانستان میں طالبان نے عیدالعزہ کے موقع پر جمعے سے تین روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے طالبان کے ترجمان زبی علم جاہد نے ٹویٹ میں کہا کہ طالبان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس دوران کوئی کارروائی نہ کریں تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اگر طالبان جنگ جوہوں پر سرکاری افعاد کی طرف سے حملہ ہوا تو وہ جواب دیں گے ادھر افغانستان صدر کے ترجمان صادق صدیقی نے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مکتم کیا ہے اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہی مزید خبروں اور ترجموں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں موسیقی